دوستو میرے پاس ہے یہاں پر ریڈمی نوٹ 11 پرو 5G والا ویریانٹ تو اس کا کیمرہ ٹیسٹ دوستو ہم کرے گے یہاں پر اور آئیے آپ کو آف لائن موڈ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا فون کسی بھی سٹور میں ایم آئی کے تو سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں ڈیزائن دوستو کافی اچھا لگا مجھے اس کے آپ لک دیکھ سکتے ہیں مجھے پرسنلی کافی پسند آئی بات کرے کیمرہ کی تو اس میں 108 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ہے 2 میگا پکسل کا دوستو میکرو ہے اور یہاں پر 16 میگا پکسل کی آپ کو سیلپی پروائیڈ کی گئی ہے تو اس کے اگر میں فیچر کی بات کروں جو سب سے یہاں پر مجھے اچھا نہیں لگا وہ ہے اس میں آپ کو 4K ویڈیو ریکارڈنگ کی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے میکسیمم 1080p تک آپ یہاں پر ریکارڈنگ کر سکتے ہو جو کی ایک تھوڑا سا ہی سے نیگٹیو پوائنٹ اس فون کا بنا دیتا ہے اس کے بعد بات کریں یہاں پر پرائیز اور اس کے ڈسپلے کی تو آپ کو پتہ ہے 21000 روپے کا یہ 20000 کا فون ہے اور سپر ایملیٹ ڈسپلے 120 ہرز ری فریش شیٹ کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو سب کچھ اس میں صحیح ہے اور آپ کو سارے سپیکس بھی یہاں پر پتہ لگ گئے ہوگے تو فٹا فٹ سے اس کا ہم کرتے ہیں کیمرہ تیس چلو تو دوستو فرسٹ پکچر یہاں پر الٹرا وائٹ کیمرہ سے میں نے ریکارڈ کی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 8 میاپسل کا یہ کیمرہ ہے اور اس میں آپ کو جو کلر شفٹ کا ایشو دیکھنے کو تھوڑا بہت مل جائے گا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کلر شفٹیں نہیں ہوتی ہے اس فون میں بھی آپ کو تھوڑا بہت کلر شفٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ٹری کے پاس دیکھیں تو جو شیڈوز ہیں ان کو اچھے سے یہاں پر بیلنس کیا گیا ہے مین کیمرہ دوارا اور وہیں جو الٹرا وائٹ کیمرہ ہے وہ وہاں پر نوائس کریئٹ کر رہا تھا یا پھر آپ بہت سکتے ہیں کہ شیڈو ایفیکٹ کافی زیادہ اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بات کریں یہاں پر دونوں کو ون بائی ون سٹڈی کرنے کی تو رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائٹ والا شوٹ ہے لیفٹ سائیڈ پر یہاں پر مین کیمرے سے لیا گیا ہے دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹراسٹ لیول کا پیچھے سکائے کا دیکھ سکتے ہو آپ ان جو ڈیٹیلز ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے مین کیمرے اور الٹرا وائٹ کیمرے میں تو یہی ڈیفرنس دوستو آپ کو لاست تک دیکھنے کو ملے گا پوری ویڈیو میں الٹرا وائٹ اور مین کیمرے میں ان یہ انڈور شوٹ ہے الٹرا وائٹ اور مین کیمرے سے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو الٹرا وائٹ ہے نو ڈاوٹ اس کا جو وائٹ اینگل لینس ہے وہ کافی اچھا یہاں پر آپ کو وائٹ رینج دے دیتا ہے لیکن پھر بھی جو کلر شفٹنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑے ڈارک سے کلر یہ یہاں پر پروڈیوز کرتا ہے جو اس کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہے دوستو اگر بات کروں ویڈیو کی تو یہ ویڈیو فل ایش ڈی میں میں نے ریکارڈ کی ہے 30 فریم پر سیکنڈ پر اس فون میں آپ 4 کے ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہو نہ ہی آپ یہاں پر 60 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو لیکن پھر بھی اگر بات کریں ڈائنامک رینج کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فوکس ہے اس میں کوئی ہنٹنگ ایش ڈی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور جو سٹیبلیٹی ہے وہ بھی ٹھیک تھاک سی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل جاتی ہے تو یہ یہاں پر مین کیمرے کی میں نے آپ کو ویڈیو کوالٹی دکھائی ڈے کنڈیشن میں اس کے بعد دوستو یہاں پر تھوڑا سا جب سن سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی زوم کر کے میں آپ کو ایک بار دکھا دوں یہاں پر کس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو جو دوستو جب یہاں پر سن بلکل چھا چکا ہے تو اس کے بعد کچھ اس طریقے کی قوالیٹی آپ اپنے فون سے نکال سکتے ہو بات کریں الٹرا وائٹ کیمرہ کی تو اس میں جو سٹیبلیٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کی آپ کے مین کیمرہ میں ہے لیکن پھر بھی جو ویڈیو قوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مجھے کوئی بھی یہاں پر دکت دیکھنے کو نہیں ملی ہے الٹرا وائٹ کیمرہ سے بھی آپ کافی اچھے ویڈیوز یہاں پر نکال سکتے ہو بس تھوڑی بہت یہاں پر شارپننگ میں آپ کو دیکھت آیا جائی اس کے بعد بات کریں الٹرا وائٹ کیمرہ کی لو لائٹ کنڈیشن میں تو لو لائٹ کنڈیشن میں کچھ اس طریقے کی آپ ویڈیوز نکال سکتے ہو الٹرا وائٹ کیمرہ سے اس میں جو مجھے خاص بات لگی ہے یہاں پر بھی آپ فوکس وغیرہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو اور لائٹنگ کنڈیشن بھی یہاں پر ایفون اچھے سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے یہاں پر اگر آپ فوکس کرتے ہو تو لائٹنگ کنڈیشن یہاں پر کافی اچھی ایفون بنا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے پورا اسے یوز ڈھنگ سے کیا ہے اس کے بعد اس میں ایک آپ کو فیچر دیکھنے کو ملتا ہے ڈیول ویڈیو کا تو کچھ اس طریقے کی ویڈیوز آپ یہاں سے نکال سکتے ہو اور جو قوالیٹی ہے وہ مجھے کافی اچھی لگی اس فیچر کی تو یہ فیچر کافی سارے فونز میں آتا ہے جو کی پندرہ ہزار سے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ فون میں فیچر لیکن ریڈمی نوٹ 11 ایس میں یہ فیچر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن اس فون میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور بات کر اس سلو موشن کی تو اس میں آپ سلو موشن ویڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اور جو آپ کو میں یہ ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں یہ بھی سن سیٹ کے بعد اس ٹائم کی ہے یہاں پر ابھی لگ بگ پانچ بجے ہوگے تو سن یہاں پر بلکل چھپ چکا ہے اور جو کوالیٹی ہے وہ مجھے اچھی لگیا یہاں پر اس حساب سے اتنی زیادہ نوائس اس نے کیپچر نہیں کی ہے اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر میکرو کیمرہ کی اس میں آپ کو دو میگا پکسل کا میکرو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے کہ آپ کافی انٹرسٹنگ شوٹس لے سکتے ہو یہاں پر ایم آئی نے کافی زیادہ کام کیا ہے میکرو کیمرہ پر میں بولنا چاہوں گا اپنے ہر سمارٹ فون میں اسی ڈیوائس میں بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد بات کریں انڈور شوٹ کی تو یہ پورٹڈ موڈ آپ دیکھ سکتے ہو انڈور شوٹ میں نے لیا ہے تو لائٹنگ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کیمرہ کے اندر تو میں نے ساری یہاں پر لائٹس بھی آف کر رکھی ہے جو تھوڑی بہت یہاں پر روشنی تھی وہی ہے اور جو پھر بھی یہاں پر جو نوائس ہے اتنی زیادہ کریئٹ نہیں کی ہے کیمرہ نے اور دوستو اگر نائٹ کی بات کرو تو یہ آپ یہاں پر شوٹ دیکھ سکتے ہو جو میں نے اس کے بیک کیمرے سے لیا ہے اور اس میں جو کوالٹی نکل کر آئی ہے فوٹو کی وہ مجھے ٹھیک ٹھاکسی لگی ہے کچھ فون دوستو میں نے دیکھے ہے اس پرائیج رینج میں جو اس سے بھی اچھی یہاں پر فوٹوز لے لیتے ہیں اور اگر آپ نائٹ موڈ یہاں پر آن کر کے دیکھو گے تو رائٹ سائیڈ میں کچھ اس طریقے کے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گے پر پرسنلی جب بہت زیادہ اندھیرہ ہو تو نائٹ موڈ بھی وہاں پر کوئی کام نہیں کرتا ہے اس فوٹو سے آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہو تو تھوڑا بہت یہ برائٹنس بڑھا دیتا ہے دوستو تو ہر فون میں دوستو یہ دیکھت رہتی ہے لیکن اگر آپ کو بالکل اچھی فوٹو لینی ہے تو تھوڑی بہت لائٹ ہی یہاں پر ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر نائٹ موڈ آپ آن کیجئے اور کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ نکال سکتے ہو فوٹوز کی تو یہ یہاں پر ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے نائٹ موڈ کا اس فون سے جو میں نے فوٹو یہ کلک کی ہے اس کے بعد دوستو پورٹرڈ موڈ کی اور چلتے ہیں ہیومن شوٹ میں تو جو سکین ٹون وغیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی یہ فون نکالتا ہے تو میرے خیال سے دوستو سکین ٹون میں تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے بس تھوڑا سا سیچوریشن لیول میں یہاں پر ہلکی ایسا ایم آئی کے فون ویسے بھی تھوڑے زیادہ رہتے ہیں تو وہی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور جو کوالٹی ہے فوٹو کی وہ تو یہاں پر کافی اچھی نکل کر آئی ہے اس کے بعد یہ بھی ایک یہاں پر پورٹڈ شوٹ ہے اور یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو ایڈیٹ ایکشن فون کی اس میں دوستو کوئی بھی کمی کمپنی نے نہیں رکھی ہے ایڈیٹ ایکشن وائج مجھے کافی اچھا لگا یہ فون دوستو اگر بات کروں فرنٹ کیمرے کی تو اس میں آپ فول ایڈی تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تھرٹی فریمز میں ہی اور جو سٹیبلیٹی ہے وہ بھی آپ کو ٹھیک ٹاکسی دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑا سا دوستو ڈانویک رینج میں یہاں پر ایشو رہتا ہے اس فون میں میں نے دیکھا اس کا جو سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ ڈیٹیلز تو کافی اچھی یہاں پر کولیکٹ کر لیتا ہے اس فوٹو سے آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہو کہ ڈیٹیلز میں دوستو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کافی اچھا یہاں پر سیلفی کیمرہ ہے جو وہ کام کر لیتا ہے ان شارپننگ لیول بھی کافی اچھا ہے جو ہمارا ہیومن سکن ہوتی ہے اس کو بھی یہ کافی اچھے سے یہاں پر اڈجسٹ کر لیتا ہے اگر آپ اے آئی موڈ میں یہاں پر فوٹو کلیکٹ کرو گے اس کے بعد یہ بھی ایک فرنٹ کیمرے سے میں نے فوٹو کھیچی ہے یہ میرے دوست نے بیسیکلی میری فوٹو لیا فرنٹ کیمرے سے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو بیگراؤنڈ ہے اس میں اتنا زیادہ دسٹوشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو ڈائنمک رینج بھی یہاں پر فرنٹ کیمرے کی ٹھیک ٹھیک سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے انڈور میں اس کے بعد نائٹ کی اگر بات کریں تو نائٹ میں بھی آپ اس سے کافی اچھے شوٹس لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی دوستو لائٹنگ کنڈیشن دیکھئے ہونی چاہے فون کے لیے نہیں تو ادروائز بلکل ہی ڈال فوٹو یہاں پر کسی فون سے نکل کر آتی ہے دوستو اس میں آپ ایک سو آٹھ میگا پکسل کے شوٹ بھی کلک کر سکتے ہو اس میں آپ کو سیمسنگ کا سینسر دیکھنے کو ملتا ہے ایک سو آٹھ میگا پکسل کا انڈ جو اگر آپ پیڑ کی اور دیکھیں اور سکائے کی اور دیکھیں تو جو کلر ہے انڈ جو شیڈو میں یہاں پر کام کیا گیا ہے وہ کافی اچھا کیا گیا ہے اور جو ایکسپوزر ہے وہ بھی کافی اچھے سے یہ کیمرہ منٹین کر لیتا ہے اب اگر ڈیٹیلز کی بات کریں زوم کرنے کے بعد تو بالکل سینٹر میں کچھ اس طریقے کی ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر کلر وائز میں بولو تو کافی اچھا ہے تھوڑا سیچوریشن آپ کو ہلکی سی زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گی ادر سمارٹ فون سے اور دوستو ریڈ می ٹین آئی سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے ہو وہ ایک الگ لیول کا ہے می ٹین آئی کا جو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ہے لیکن اس سے بھی آپ کافی اچھے یہاں پر ڈیٹیلز کیپچر کر سکتے ہو اور دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو اس فون سے کوئی اور ریلیٹڈ ویڈیو چیئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بول سکتے ہو اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کیجئے گا لائک